نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان خوابوں کی تعبیر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر شادی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں کے اندر اس خواب کا دیکھنا کوئی مرد اگر خواب کے اندر اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے یا اس نے خواب کے اندر اپنی بیوی کی شادی ہوتے ہوئے دیکھا یا کسی اور کی شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی عورت خواب کے اندر خود کی شادی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے یا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ اپنی کسی اور سے شادی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے یا وہ خواب کے اندر میرے دوستو اپنے خامند کی شادی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے یعنی مختلف صورتوں کے اندر شادی کے متعلق خوابوں کا دیکھنا اور ان کی تعبیر انشاءاللہ آج کی اس مقتصر سے ویڈیو کے اندر میرے دوست ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگر تو میرے دوستو آپ کا کوئی بھی خواب شادی کے متعلق ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اگر اس کے علاوہ میرے دوستو کوئی اور آپ کا خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب یا آپ کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کومنٹس کا آپ کو رپلائے کریں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت امام ابن سنین احمد علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے اور میں دوستو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منگنی شدہ مرد ہو یا عورد ہو کوئی منگنی شدہ لڑکا یا لڑکی اگر خواب کے اندر شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر میں دوستو علم اکرام مشاہد فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے یہ ان کا ذہنی صرف ایک خیال ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی مریض آدمی خواب کے اندر شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی دلیل میں دوستو علم اکرام موت کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے اور میرے دوستو علماء اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کسی مردہ عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے خواب کے اندر اور پھر اس کے ساتھ جمع بھی کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اس عورت وہ جو مردہ عورت ہے اس عورت کی ملک میں سے اس کو کچھ ملے گا اور اس کے مال میں سے بھی اس کو کچھ حاصل ہوگا اس خواب دیکھنے والے کو اور میرے دوستو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی مردہ عورت کے ساتھ نکاح تو کرتا لیکن جمع نہیں کرتا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اس عورت کی طرف سے کچھ تھوڑا سا مال حاصل ہوگا اور میرے دوستو علماء کرام شعب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور وہ مرد بجائے اس کو اپنے گھر کے لے کر جانے کے وہ اسی عورت کے گھر کے اندر ہی ٹھہر جاتا ہے یعنی اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاتا اس عورت کے گھر کے اندر ہی ٹھہر جاتا وہیں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو عالم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ اس عورت کے مال کا نقصان ہوگا یا میرے دوستو اس کا حال متغیر ہو جائے گا اس کے حالات بدل جائیں گے اس عورت کے اور میرے دوستو علم اکرم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا کسی عورت سے نکاح ہوا ہے لیکن اس نے نہ اس عورت کو دیکھا ہے نہ اس کو جانتا ہے نہ اس کا حال جانا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرم اشارت فرماتے ہیں کہ اس کی بھی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کا دوسرا شہر ہے یہ بازر غور سے سمجھنا کہ اگر شادی شدہ عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ دوسرا شہر رکھتی ہے لیکن اس نے شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ دوسرا شہر رکھتی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ورشاہت فرماتے ہیں کہ یہ خواب اس کے لیے شرف عزت اور مال کے زیادتی کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس کا مال بھی زیادہ ہوگا اس کو شرف بھی حاصل ہوگا اس کو عزت بھی ملے گی اور میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور وہ اپنے شہر کو اپنے گھر لے گئی ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اس راستے سے بہت سارا مال حاصل ہوگا اور بعض علم اکرام اردوسرے اس کی تعبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا آدمی جس نے اپنی بیوی کی شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی وہ فوت ہو جانے کے ساتھ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں اور میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر کسی کالے رنگ کی عورت کے ساتھ اور چھوٹے قدر والی عورت کے ساتھ نکاح ہوتے ہوئے اپنا دیکھتے ہیں شادی ہوتے ہوئے اپنی دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے لیے یہ کالی رنگت و مال کے زیادتی کی دلیل ہے اس کا مال زیادہ ہوگا لیکن چھوٹا قد میرے دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے یعنی یہ جلد اس کا انتقال ہو جائے گا اور میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی توائفہ کے ساتھ شادی ہوتے ہو خود کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا آدمی بہت زیادہ اس کو مال حاصل ہوگا یہ راحت اور آرام والی یہ آدمی زندگی گزارے گا اور میرے دوسرے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر کسی کماری لڑکی کے ساتھ یہ آدمی نکاح کرتا وہ خود کو دیکھتا ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے اور اس نے اس کا کماراپن زائل کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستر علماء کا مشاہد فرماتا ہے کہ پھر اس خواب دیکھنے والے کی اسی سال کے اندر انشاءاللہ اس کی شادی ہوگی اور یہ آدمی خواب دیکھنے والا وقت کے باسا سے خیر اور نیکی پائے گا اور میں دوستر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ حرام طریقے سے کسی کماری لڑکی کو لے کر چلا گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو مال حرام حاصل ہوگا اور میں دوستر علماء کا مشاہد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی دولن کے ساتھ شادی کر کے اس کو گھر لے کر آیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا دولت مند اور امیر کبیر ہوگا اور اس کو راحت اور آرام حاصل ہوگا اور میرے دوستو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی دھولن کے ساتھ شادی کر کے اس کو گھر نہیں لے کر آتا تو پھر اس کی تعبیر بھی علم اکرام موت کے ساتھ دیتے ہیں تو میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کے تعبیر آج کی اس ویڈیو کے اندر مل گئی ہوگی تو میرے دوستو مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جو جو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب یا اپنا کوئی بھی سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کومنٹس کا آپ کو ریپلائے کریں تو اپنا بہت سے خیار رکھی گا دعو میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ